اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم 19 انچ وائیڈ LCD کے سوفٹر کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں کافی زیادہ دوستوں کو یہ مسئلہ پہ اشارہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ LCD کو سیمبل کرتے ہیں تو سوفٹر کا جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو آج میں آپ کے لئے ایک سیمپل سا سلوشن لے کر آیا ہوں جس کے ذریعے آپ کو کوئی کسی کسم کا سوفٹر نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کی LCD بالکل اوکے ہو جائے گی تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس وقت TR85031 کا بورڈ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگو ہے وہ نیچے ایک طرف جارہا اور یہ والی سائٹ بھی بلیک آ رہی ہے مطلب کہ اس کے اندر سوفٹر انسٹال نہیں ہوا اس وجہ سے ہمیں اس کی ریزولیشن ٹھیک نہیں مل رہی تو یہ جو ٹرک میں آپ لوگو بتانے والا ہوں وہ صرف اسی بورڈ کے اوپر کام کرے گی TR85031 والے بورڈ کے اوپر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سائٹ پر ساؤنڈ آئیسی کے نیچے V.09 لکھا ہوا ہے چاہیے یہاں پر جو مرضی لکھا ہو چاہیے یہاں 01 لکھا ہو یہ والی ٹرک ان سبی بورڈ کے اوپر کام کرے گی تو چلیں دوستو میں آپ لوگ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اس کی ریزولیشن کو اسی کے اندر سے ہی اسی بورڈ کے اندر سے ہی سیٹ کیسے کر سکتے ہیں جی تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کی فیکٹری میں جانا پڑے گا اب یہ جو سٹیپ میں آپ کو بتانے والا ہوں گوھر سے دیکھئے گا سب سے پہلے آپ نے مینیو کے بٹن کو پریس کرنا اور 1147 کوڈ ملانا ہے اس میں آپ فیکٹری کی سیٹنگ میں چلے جائیں گے مطلب اس کی LCD کی فیکٹری اوپن کر لیں گے اب آپ نے فنکشن کے اوپر لاکر اوکے کرنا ہے ٹھیک ہے میں فنکشن کے اوپر لاکر اوکے کیا اب سب سے پہلے نمبر پینل سیٹنگ آ جاتی ہے آپ نے پینل کی سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے اوکے والے بٹن سے جو سینٹر میں ریموٹ کی ہوتا ہے پھر میں نے جب پینل کی سیٹنگ کو اوپن کرتا ہوں تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مزید سیٹنگ کھل جاتی ہیں مگر میں نے آنا ہے پینل انڈکس کے اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سترہ انچ کا اس کے اندر آرریڈی سوفٹر انسٹالڈ ہوتا ہے تو میں نے اس کو نیچے والے بٹن کو پریس کر کے نیچے آتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی کے اندر ہی انیس وائیڈ کا سوفٹر ہوتا ہے مگر ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اس کے اوپر لانے کے بعد آپ نے یا تو رائٹ کی طرف یا لیفٹ کی طرف والے بٹن کو دبا دیں دونوں میں سے کسی ایک بٹن کو آپ دبا دیں جیسے ہی آپ بٹن دبائیں گے آپ کی LCD بند ہو جائے گی بند ہونے کے بعد وہ خود ہی سے آن ہوگی آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے ریموٹ کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی LCD بند ہو کر دوبارہ آن ہوئی ہے تو ہماری LCD کی جو ریزولیشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے مطلب جو والیوم تھا وہ بھی نیچے کی طرف جا رہا تھا یہ دیکھیں والیوم بھی اپنی جگہ پر سیٹ آ گیا ہے اور یہ جو انپوٹ سورس کا جو پینل تھا وہ بھی اپنی جگہ پر فٹ آ گیا ہے اب یہاں پر کافی زیادہ دوست مجھے یہ پوچھیں گے کہ کیا ہم اس کے اندر 22 انچ کا سوفٹر بھی موجود ہوتا ہے یا اس کے اندر 21 انچ 20 انچ یہ سارے سوفٹر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو میں آپ لوگ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہاں اس میں صرف 17 انچ 19 انچ اور 19 وائٹ کا سوفٹر ہوتا ہے جو 17 اور 19 کا سوفٹر ہوتا ہے وہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں جبکہ 19 وائٹ کا جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کر کے دکھا دیا ہے اب میں آپ کو کوئی سانگ پلے کر کے دکھاتا ہوں لوگوں کو میں نے فلیش کر دیا اس کے اندر اب میں اس کے اندر موویز میں جا کر کوئی سانگ کو پلے کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس کی واقعی ریزولیشن ٹھیک ہو چکی ہے تو جیسے ہی میں یہ سانگ کو پلے کرتا ہوں تو ہماری جو ریزولیشن ہے وہ بلکل اوکے ہو چکی ہے سو دوستو یہ تو تھا آج کا طریقہ کار کہ آپ بغیر سوفٹر کے اپنی LCD کو کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں سو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل مسٹر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کی نیچے ریڈ کرن کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو ایک بیل کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر بھی ضرور کلک کر لیجئے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل جائے گا اس کے علاوہ ویڈیو کے لاس پر آپ لوگوں کو میرا فیس نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں سو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ